سب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب میری ایک بات ہے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے آپ لوگ بھی کام کرتے ہیں میں بھی کام کرتا ہوں میں آپ لوگوں کی مدد نہیں چاہتا پیسے کی کوئی مدد نہیں چاہتا جو میرے ساتھ ہونا تھا بدنامی آنی تھی وہاں بھی کوئی بات نہیں کیونکہ یہ پہلے بھی ایسے ہی ہونا تھا تو میں نے اپنے آپ کو بیچا ہے بیچا ہے میں نے اشیخ عبداللہ قربا میں کیا یار میری بدنامین تھی کہتے یار میں نے انہوں نے لہکے دے کہ دینا میں ان کو یہ جیدت مجھے بھیجنے دیں میں ان کو پیسے دے دیتا ہوں یہ احساس کیا میں نے تھوڑا سا کیونکہ ان کے ہاتھ میں نہ ہو بچیاں ہیں کل کو کیا ہوتا ہے کتنے کی کوئی بھیج کے اب تساریح ماندار ہے یہاں پہ داس روپیہ کا بھی لیندنی ہوتا سب جھوٹ ہے تباہی ہے یہاں کے آج ہم ہو رہے ہیں کلاب ہوں گے لیکن یہ میرا کام ہے تبلیغ میرے لیے پہلے ہے یہ مسئلہ اب میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں بالکل کیونکہ مجھے تو ہر طرف سے مجھے ہر طرف سے بلوک کر دیا گیا گھر کے معاملے میں بھی یہ حال ہے گھر کے معاملے میں بھی بلوک کر دیا گیا یہ نہیں کیوں کر دیا گیا ہر طرف سے کہ اس کو بدنام کیا جائے اس کے اوپر لزام لگائے جائے وہ تو نبیوں کو اوپر بھی لگے ہیں سب کو پتا ہے جیزس کے بارے میں محمد کے بارے میں سب کے بارے میں کیا کیا نہیں ہوا یہ سوسائٹی ہے لیکن اس وقت جو ورس ترین سوسائٹی جا رہی ہے یہ زمانہ یہ ہے آخر کا اور اس میں جو ورس ترین جو لگ رہی ہے وہ ہم لوگ ہیں عزتدار تھے غیرت مند تھے کوئی غیرت مند ہو نا چپ کر کے نہ بھوے اسے یہ سزا دیتے ہیں آپ کیا آپ لوگ غلطی کیا دیکھئے آپ لوگوں میں سے کسی کے گھر میں چوری کی ہے آپ لوگوں نے چھوڑ دیا تھا مجھے بلکل ہر طرف سے کاروبار بند یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے ہر طرح سے ٹورچور اور یہ اتنا بھیانک ٹورچر تھا کہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے پھر پہلے بیوی کو استعمال ہوتے ہیں پہلے یہ خود موں بن جاتا ہے جب میں نے کوئی ایسی بات کرنی ہے جو اسلام کے بارے میں اور معاشرے میں جو برائیوں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں تو یہ بولنی ہی نہیں دیتے محجدوں میں نہیں بولنے دیتے تو گھر میں بھی نہیں اگر کوئی نہیں بول سکا پاکستان میں تو میں بولا ہوں تو پھر ان کے اوپر پریشر آیا تو پھر ان کا ایمان ہوتا یہ کھڑے ہو جاتے ہیں میرے ساتھ اور کچھ بھی نہیں ہونا تھا لیکن ہر بندہ ایمان والا نہیں ہے بغیرت ہیں لوگ میں خاص کر اپنے لوگوں کو کہہ رہا مہاری کے پاس کیا چاچے کے پاس پپی کے پاس پھلانے کے پاس کسی نے نہیں کہا تو اڈا پیوئے بس سن لو اندیوی کان ترس گئے میرے سننے کے لیے کان میرے ترس گئے کوئی یہ کہا یار کوئی زیادہ تیرا پیوئے ان کو اب ان کو احساس ہوا ہے اب ان کو ضرور احساس ہوا ہے ان کو میں بیچاری ہی سمجھوں گا اس وقت قصور واب آپ لوگ سب ہو اور یہ بات میں ان کی اپنی بچوں کا مجھے حساس ہے عزت کا بھی ہے ان کی فیوچر کا بھی ہے اپنا تو مجھے کوئی حساس نہیں ہے سیدھی سی بات ہے مجھے حساس ہے تو ایک چیز کا ہے قرآن کا علم ہے کیا قرآن کا علم نہیں دیا اگر نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی شک ہے تو آپ ادھر آئیں میرے پاس بیٹھیں بات کریں میرے ساتھ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں اتنا بھی نہیں بردانش کر سکے آپ لوگ کہ وہ غیر مسلم کے بارے میں بات کیوں کرتا ہے کہ یہ انسان ہی آتا ہے خود پھر یہ بولتے نہیں میں بہنوں سے درہاز کر رہا ہوں وہ بھی بچیں ہیں عورتیں ہیں کوئی پیڑ سے خراب ہوگے نہیں آتا ایسے ہو جاتا ہے ایسے ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے جو اللہ کے بارے میں صحیح بولتے ہیں جو اسلام کے بارے میں صحیح چلتے ہیں ان کے بارے میں ہی ایسے ہوتا ہے باقی تو سارے اتنے اتنے بڑے ٹڈے لائے گے بیٹھے ہیں بڑے بڑے گڑنیاں لائے گے پھر دین پر میں بھی لے سکتا تھا مجھے بھی سب تھا لیکن اس معاملے میں کمپرومائز نہ میں کیا ہے نہ میں کروں گا یہ میری بات سن لیں اور یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں گا اور بڑی عزت کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں نے پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے آپ لوگ سمجھیں نہ سمجھیں میں نے سارا کچھ دے دیا آپ لوگ کے لئے لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ میری عزت بھی محفوظ ہو میں صاف کہتا ہوں جو میں ہوجی گوگل کرتا بھی ہے تو میں نے ایڈی سختی دنال میں نے چاڑتا جانتا کہ میں کرنا یا تو کوئی بھی جڑیاں گوانڈنا نے ادر نے ان سیلییں جا رہی ہیں وہ تو بات ہوں نے کر اتنی عجیب اور اتنی نفرت والی باتیں ہوتی صاحبی نے آج جاگر بیٹھا میں تو پتہ نہیں کیا کیا مسئلہ کہتے ہیں جنہیں پیٹ چرہ رہا ہم گیا ہوئے تو وہ تو نماز بڑی نسا کر رہا ہوں اور کون سا رہا ہم کیا رہا ہم کام کر رہا ہوں سارا دن کام کرتے ہیں جتنے ٹورچر آپ لوگوں نے کیے جتنا مجھے مارا گیا ہے دیکھو تو سیلی یہ دیکھو سارا مارا گیا ہے جتنا تو اب میں اپنا آفازت بھی نہ کروں پیر پیرالائز ہو کر لیڑ جاؤں ساری زندگی آپ لوگوں نے ان چیزوں میں رکھا ہے مارنے کی کتنی خوشش کی گئے اب یہ ہے کہ اس کو بدنام پر بس یہ خود نہیں ہوا پہلے تو میں نے اپنے آپ کو بیچا جب اگر کسی اگر میرے پاس پیسے ہوتے ہیں میں کاروبار کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی میں کاروبار نہیں کرنا چاہتا تھا سکیریے والے تھے کہاں لیڑے ہیں پیسے نہیں تھے میرے پاس ہوتل میں چھوٹا مٹھا ہوتل پا لیڑا ہے مجی صاحب نہ رہا لگا تھی پینتی لاکھ ہدا ہونا پہلا ہے میں نے بچے چھاٹ گیا اور وہ بھی بند پڑا ہے وہ بھی میرے اوپر ہی نقصان ہوا ہے میں نے سمیہ کو اس کے بھائی کو بلایا کے کیا سی میں کیا سی آپ نے گل کی تھی چار پائن لاکھ رہا اٹھا لاکھ رہا شروع کر لیں گے جس طرح تسی کام شروع کیتے تھے بڑا بڑا کام میں تو اگر ہم نے کر میں بھاگتا نہیں تو آپ کوئی کچھ ہے بیچکی کارسا کریں گے کسی کو پیسے پکڑیں گے پیسے نہیں رہنے ساتھ یہ تین بندے بات کر دے تھے ہم نہیں وہ بھی پیسے وہ تھے جو وہ انہوں نے کوڑھیوں کے بہو میری زمین گبھائی تھی زبردستی میں اب بات کروں گا کیا انہوں نے میرا چھوڑا کو چھوڑا دیکھو آج بیٹیاں میری تھیں میں جیسے مرضی پالوں لے کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں بدنام میں ہوں یہ قرآن کی بدنامی کر رہے ہیں اور میرے گھر میں بے ارمتیاں کروائی ہیں انہوں نے مو چڑھائے گئے ہیں چاہے زبردستی چڑھوائے گئے ہیں زلیل کروائے گئے مجھے سننے نہیں دیا جاتا تھا قرآن شیر نہیں کرنے دیا جاتا تھا شور ما جندن دہیا قدم یہ تو بچینیں تھیں یہ نہیں کرتی تھی وہ چھوٹی نٹ شیر تھا انہوں مارتا پھڑ میری بیوی تو ان کے ہاتھ میں رہی سیدھی سی بات ہے شروع سے لے کے ایک بھی ایک دفعہ بھی اس نے میرا کبھی ساتھ نہیں دیا اور انہوں نے بھی کبھی ساتھ نہیں دیا میں صاف کہتا ہوں وہ سچی میں جھوٹا وہ اچھے میں گندہ اب آپ کو کوئی یقین آ رہا ہے کون گندہ ہے کون نہیں ہے آپ کہتے ہیں ہی میں مجبور تھا میں کیسے پالتا اپنے بچے ان کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس حالات میں جہاں پہ میری سنی نہیں رہا تھا جو مجھے دکھائی دے رہا تھا کہ میں خود کو بیچا ہوا ہے میں نے تو میں نے کون لاکھوں کو ہے اتنے ہی جتنے میں گزارا ہو جائے فقیروں کو ودوانے لیا کے دن در اب بھی کر سکتا ہوں میں الحمدللہ یہ نہیں ہے نہیں کر سکتا کھر سکتا ہوں اگر یہ مکان میرا ہے وہ دکان میری تو میں بیج کے بھی ان کو کھلا سکتا ہوں لیکن وہ کیا ہو میں لے یہاں پھر تو یہ کہیں کہ بس جب میرے نہ کلنے رہے یا دوسری رہے تو پھر نہ مغروں ایسے ڈرامی کر آمنے ایسے ڈرامی کر آمنے ہر پاس اٹیک ہو نہیں شروع ہو جانے میں بولاں گا ان کے پاس بیٹھ جائیں کچھ بھی نہیں واز بھی نہیں نکلتی کیا بات ہے ہاں میں بیٹھا کہہ رہا تھا دین کی باتیں اور دیکھو پیڑ میں حرام ہو نا وہ حرام روٹی ہوتی ہے بہی مانی کی ہو ملاوٹ کی ہو رشوت لی ہو وہ پیڑ میں حرام ہوتا ہے بات کو بولنی ہوتی نماز تو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں لوگ یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو اسلام جنہوں نے کبھی الحمدللہ رب العالمین کا جنہوں نے کبھی مطلب سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی وہ سو سو کرنا کر کے چلے جانتے ہیں تو میں کوئی بول پوں یا کوئی سمجھا بھی دیا نا سوارے انہوں گلت کرتا ہے اگر ماں ہی خلاف ہو جائے نا تو پھر کچھ نہیں رہتا اور یہ پتہ نہیں کیوں خلاف ہے مر جاتی میرے ساتھ بھوکی شہید ہو جاتے کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ کیا ہوا کہ تھو کھانا ہے یہ کھانا ہے ساری زندگی کھاندے ہی رہے تو میں بھی کھاندہ رہے ہیں اگر مجھے میرا باپ دے کے گیا ہے اس میں میری ماں کا کیا ہے کیا میں پیدا نہیں ہوا تھا کیا میں نے ان کی مدد نہیں کی اگر کوئی باہر سے ہم دعا تھا انہوں نے تھی چلو ٹھیک ہے ان کی نیت کہ میں نہیں ان کی نیت پر شاک کرتا سیدھی سی بات ہے میں ان کی نیت میں ان کا پھر بھی آسانی بولتا آپ لوگوں سے اچھے ہیں آپ لوگوں سے اچھے ہیں وہ چلو کام از کام میری بدنامی ہوئی تھے نا ایسی باتیں تو نہیں سننی پڑتی تھے لانگ دے و ٹاپ دے گلو دو منٹہ ہی گلا کر دینا اب تو تو تھوڑی کام ہو گئے تھوڑے سمجھ گئے ہیں لیکن پھر بھی میرا ان کے اوپر یقین نہیں ہے میری مدد کی جائے میری بیٹیوں میری بینوں مجھے کچھ تھوڑا بتائیں وہ میری بیٹیاں میرے سے کوئی بات نہیں کرتی میں بولتا ہوں بیٹا کوئی پریشانی ہے یہ ہے وہ ہے مجھے بتاؤ وہ کوئی نہیں بتانی بس پیسے انہوں نے کبھی مانگے تو وہ دے دی ہے ٹھیک ہے میں نے وعدہ کیا پانچ سو دے دیا ہے اب میرے پاس بھی اتنے نہیں ہوتے سیدھی سی بات ہے اب میں تو وہ کام بھی نہیں کرنے والا سیدھی سی بات ہے یہ ہے مکان بیچ دوں دکان بیچ دوں میرا آق بنتا ہے لیکن کن کے لیے بیچوں ان کے پاس نہیں میں بٹھا سکتا ہے جو یقین ہی نہیں جو قرآن کی بات ہی نہیں سن سکتے جو جن میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے جنہوں نے قرآن کی بات کو جھوٹ سمجھ دینا اس کو رد کر دیا ہوا ہے سب سے پہلے کس نے رد کیا تھا گھر والوں نے چاہا بات ہے یہ باتیں جو میں کرتا ہوں جو ویڈیو میں بھیجتا ہوں چاہدہ آپ لوگوں کے پاس آتی بھی ہوں کیا اس میں کون سی غلط بات ہے ایک لے دے کہ یہ نماز کا کہہ رہے ہیں یہ جو آپ لوگ نماز کے میں اس کو غلط نہیں کہتا لیکن جس چیز میں آپ لوگ بھسے ہوئے جس چکر میں آپ بھسے ہوئے یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ بس نماز پڑھ لی باقی سب خیار ہے باقی پا میں کسے دا کاروں جاڑ دے ہو آپ لوگ نمازیں پڑھتے ہو ٹھیک ہے میری ماں بھی پڑھ دیو بھڑی پانچ بار کے دن کیا ہوا کیا تبدیلی لے ہے آپ جب کبھی حق کا ساتھ ہی نہیں دیا یہ اتنی حمد ہی نہیں ہوئی سیاں نا وہ دماغ والے دماغ والے کیا ہوتے ہیں بغیرت ہوتے ہیں وہ وہ کسی ادار تو نہیں لیا میں نے کسی کے پیسے لوگو آج دل نہیں ضائع کر دی ہے میں نے مدد آئی لی اور کیا کرتا ایسے کرتا سیاستدان کوئی بھی پتہ نہیں وہ چلو وہ تو بڑھے لوگ ہیں ان کو تو ویسے ہی کھچاتی ہے عام آدمی اگر کوئی اللہ تعالیٰ اس کو کچھ چیز دے دی رہا سب سے پہلے وہ خلاف ہوتے ہیں میں آپ عام آدمیوں کی بات کر رہا ہوں اپنے عام بہن بھائیوں سے کیا آپ لوگوں کو بھی اساس نہیں ہوتا میں نے کتنی دفعہ کہا ہے چلو آپ میرے پاس بھی نہیں اس کو رکھ سکتے کوئی بات نہیں ان کو کسی اچھے سکول میں یا کسی اچھے ہاؤسٹل میں بھیج دیں ان کو پڑھائیں اس جگہ پہ مجھے تبار نہیں صدی سی بات میں جتنی مرضی پر یہ میڈیا ہے انڈیا میں بھی شور مچا ہوا ادھر بھی شور مچا ہوا تو ان کو کیوں ملا ہے پروپاگنڈا کرنا یہ کیوں کر رہے ہیں موقع دیا ہے نا ہم نے تو اجھے دن پوری برادری آئی ہے گالپ آئے ملے تو کھچ کے بد بدھی لیا کے گیا ہے نا پول سفو ہے یہ نا چا کیا نہیں انہوں نے میرے اوپر کیا ڈرامے کے یہ بدناہ ہم کرنے کے لیے میرے گلپ آئیاں ہونا غلطی کیا کوئی جی فون میرا آٹھے دن گیا آپ سے سانتے پتہ ہی کون سانتے پتہ ہی کون میں آپ کو کچھوں کے لیا گیا تو بعد میں پتہ چلا جب کام انہوں نے کر لیا جو انہوں نے کرنا تھا تو ان کو اتنا موقع کیوں دے رہے ہو بھائی جان میرے لیے کچھ مجھے پھانسین لگانا ہے تو آج لگا دو دو سال بار لگانا ہے تو چھوڑو آج لگا دو کاملز کام آپ لوگوں کی بدناہمی تو نہ ہوگی چلو قرآن کی تو نہ ہوگی اسلام کی تو نہ ہوگی ہمارے دین کی تو نہ ہوگی میں اپنے دین کی کوئی بدناہمی نہیں کر رہا میرا زمیر مطمئن ہے اس معاملے میں کیا کر لوگے آپ لوگوں کیا کیا آپ لوگوں نے دو سور چڑھا ہوگا سر پہ کرزا میں نے چڑھایا کیا بات مانی آپ لوگوں نے میں نے آپ لوگوں کو اللہ محمد نے بات بتائی آپ لوگوں نے توڑ کے رکھ دیا ہر شہر اڑا دیا آپ لوگوں نے مزاک بنا دیا آپ لوگوں نے پوری دنیا میں میرا انہوں نے کبھی مزاک نہیں کیا باہر سے کبھی بھی ایسا کوئی میسیج نہیں یہ اپنے یوٹیوپر دیکھتا ہوں جھن آتی ہے مجھے بڑا تماغ ہے آپ لوگوں کا میں مانتا ہوں اس چیز میں بڑی ہائٹ کرتے ہیں اور اس پسیدھے طرف لگا لو آپ لوگوں کی بیٹی ہیں آپ لوگوں کی بمائیں ہیں آپ لوگ کی بھی اگر آپ آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں میرے ساتھ جو ہو چکا آؤ بیٹھو میرے ساتھ ان کو بٹھاؤ آپ بیٹھو آپ میرے ساتھ بات کرو میں بتاتا ہوں یہ بیٹیوں کا معاملہ پوری پاکستان کی بیٹیوں کا معاملہ پہلے تو مجھے بات کرنے کی نہیں پتا ہوتا تھا کیا تھوڑا سا ان کو بتانا اگویں نہ چاڑنا کیا اس وقت میں نمازی پانچ وقت کا نمازی جہاز میں میں نہیں چھوڑتا تھا انہوں نے اتنا تورچر کیا اتنا تورچر کیا اتنا تورچر کیا جنناстрگ پڑھے پڑھنے گیا تو پڑھنے نہیں تھی صد시에 سی پاز میں ساپ کرتا ہوں اور زیادہ تورچر اور زیادہ سختی ہوگی کہ انہوں نے بول کے کرنی ہوتی ہے انہوں نے بول کے کہنا ہوتا ہے میں نے تمہigner کرہاں نہیں سننے دیں میں نے تمہیں نماز نہیں سہکون سے پڑھنے دیں چونہ بول کے کرتا ہے بڑے ڈرامے ہو چکے ہیں بغیرت ہیں میں تو سب سے بڑا دکھ تو مجھے یہ ہے کہ میرے اپنے ہی نہیں میرے ساتھ چلے اتنے وہ سیلفش لوگ اتنے سیلفش لوگ الٹا چھے کہ جی بیان کر لیا اور میں نے کہا میرے دل میں خواہش ہی نہیں رہ گی کوئی خواہش نہیں رہ گی کیسے خوش رہوں گا باہر بھی جاؤں گا کہیں پہ بھی جاؤں گا جی پاؤں گا کیا مو لے کے وہاں پہ جاؤں گا یہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں پاکستان کے خلاف بات کنوں گا تنگ آگے یہ تو وہ بھول جائیں وہ پہلے گسے میں بول جاتا ہے وہ بھی سچ ہوتا ہے کیا ہماری فوج ہماری لوگ میرے اپنے لوگ جن کوئی شہاہاتیں دیکھ کے میں ساری ساری رات رویا ہوں اب ان بچوں کو اتنے اتنے خوبصورت بچے اتنے اتنے لائک بچے ان میں کوئی ایک نہیں ہے آکے اتنی متنی ہر طرف پہ چلے جاتے ہیں آکے پوچھاؤ یار آپ کا کوئی مسئلہ ہے ہم آپ کے مدد کیلئے تیار ہوں ہر طرف میں گیا ہوں جہاں پہ بھی گیا ہوں واپس آیا ہوں ہر بندہ مجھے جانتا ہے یہاں سے لے کہ اگر میں کسی جگہ بھی میں نے ماسک بھی لگایا وہاں لوگ دور سے پہچان لیں کیوں گاہل کٹ کے جانا ہے تھوکس ہٹھنے انہوں چی جگلہ کرنی ہے تیانے انہوں میں نے دینے انہوں نے کولو لنگنا ہے تو انہوں نے ناظر کی سوکو پکڑ کر لنگنا ہے میں تو وہ بول بھی نہیں سکتا اور اتنے لوگ ہر گلی پہ ہر موڑ پہ تو اگر میں کہوں تو پھر بھی برا وہ میں کہتا ہے اس لئے ہوں کہ کوئی اور ہی عورت بہن کو گزردی ہوتی ہے اور میں یہ بھی کہتا ہوں یار کامزگم اپنے ہی شیال کر لیں گلی ہے موڑ ہے بزار میں کھڑے ہو کرو اور کرو یہ کوئی عادتیں نہیں ہوتی ہیں یہ مسلمان ہیں ہم اگر میں مسجد میں نہیں آیا اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا کیا میں مسجد میں پہلے نہیں تھا جب میں جب میں آیا ادھر کیا میں پانچ وقت کا نماز ہی نہیں تھا کیا جب میں براد لے کے گئے تھے ہم ادھر تھوڑے سے کیا میرے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑی تھی کتنے دولے ہیں آپ لوگوں جنہوں نے پڑی ہو میں نے تو اس دن نہیں سی چھوڑی یہ کاری صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آج بھائی آج میں نے پہلا بندہ دیکھا ہے شام کی بھی جماعت کے ساتھ عشاء کی بھی جماعت کے ساتھ شادی ہے شاباش تھی آج وہ شاباش کدھر گئی سارا کام الٹا ہو گیا کہ آپ لوگوں کے مطابق نہیں چلا جو آپ لوگوں نے بنایا ہوا دین یہ دین نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب میں آدم میں پھونک دوں تو سجدے میں گر پڑنا اس نے خود کو سجدہ نہیں کرایا نہ اس کو شوق ہے آپ کی نمازوں کا وہ آپ لوگوں کا فیدہ ہے اس کو پہلے سمجھیں آپ وہ آج ذی لانے کے لیے وہ ایک دوسری کی عزت کرانے کے لیے ایک دوسرے کا احساس کرانے کے لیے ایک دوسرے کا مزاگ اڑانے کے لیے نہیں ایک دوسرے کو گھٹیا سمجھنے کے لیے نہیں کتنے لوگ جو ہیں پہلے تو نماز کا آپ لوگ کو مطلب کا ہی نہیں پتا چا مطلب ہے سجدے کا بھی نہیں پتا دو مطلب ہیں اس کے دو اور اس کے بعد سو بنتے ہیں اگر میں گناہوں ویڈیو ختم ہو جائے گا لیکن آپ لوگوں نے مجھے اس حالت میں چھوڑا ہی نہیں ہے یہ میں اللہ کا فرضہ دا کر رہا ہوں میں آپ لوگوں سے بہنوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ بھی عورتوں میری مدد کریں ساتھ دیں اگر وہ پڑھ رہی ہے اپنی عزت کی حفاظ کر رہی ہے ہر چیز تو پھر تو دو پڑھ رہا ہوں میں جدنے جگہ بھی ہوگا ہوں اور میرے ماملے میں کسی کو بھولیں ملتے ہیں اب تو شاید یہ کم بھولیں نہیں تمیشہ آگے میرے خرد انہوں نے کر رہے کر دیں یار اب بتاؤ لوجک سوچے بندہ جس حالت میں جس عمر میں اگر میں کام کرتا ہوں کیا ان چاروں کا خرچہ میں اٹھا سکتا ہوں ان کا سکولنگ کا یار کوئی کاروبار ہے یا میں اپنا میں نے تو کہا تھا میرا ایمان نہ وکے میری جیاداد وکے جائے یہ تھا میرا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا اپنی بھٹیوں سے میں نے یہ کہا تھا بیٹا پڑو کاموں بھی پڑھ لوگے تو میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گا میں آپ لوگوں کو اندر پریشر نہیں کروں گا کیونکہ میرے ہمارے ساتھ ہوگا ہے نا کیا ہوگا نہ پڑے تیرمین بچہ بچی اسی فکر میں ہی مر جاتے ہیں جتنا ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے پڑے نہ نوکری نہ ملے تو مر جائیں گے شادی نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا یہ پریشر یہ مقابلے بازی یہ کلٹ چل رہا ہے جیسے اللہ نے نا تم لوگوں کو بھلا دیا رزق تم لوگوں کا سب لکھ دیا جاتا ہے اب کسی کسی نے مجبور ہو کے کہا تھے وہ تو نا کون کہتا ہے میرے اوپر بدنامی آئے اور یہ میں کہتا بھی راب مزاق بنایا گا اور اٹھا کہا میں نے کہ یہ آپ اچھی بات نہیں ہے لوگ باتیں کرتے ہیں اس وقت باہر سے ہوتی تھی تھوڑی سے کیونکہ باہر ہی یہ زیادہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں آپ لوگوں نے تو ماشاءاللہ بڑی آپ لوگوں نے تو وہ جو ہو بھی رہا تھا نا اس میں بھی رکاوٹ ڈالی آپ لوگوں نے اسلام کی خدمت نہیں کی نہ سمجھی میں آپ لوگوں نے وہ کام کیا شاید ہی اللہ معاف کرے آپ لوگوں مدد کرنے کی بجائے آپ لوگوں نے اپنی بھائی اپنی جو آپ لوگوں کے فیدہ کیلئے بول رہا تھا آپ لوگوں کو نیچہ دکھانے کیلئے نہیں اتنی اکل آگئی ہے یا جو بولتا ہے وہ اکل آجاتیوں سے کسی کو نیچہ نہیں دکھانا کسی کو جھوٹا نہیں کہنا یہ سارا پرابو گھڑا ہے انہوں نے تو کبھی مجھے سچا کہا ہی نہیں تو یار آپ لوگ سمجھتے ہو کہ کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا کبھی میں نے چوری نہیں کی کبھی میں نے کسی کے کردار آپ سب لوگ جانتے ہو ہاں یہ پانگیا ہے یہ بھی لگایا ہوا تھا بیٹا اب میں تھوڑا کام پیتا ہوں تو پھر بھی ان کو تکلیف بس یہ ہے کہ یہ پی کے تو پیار بس بولینا اور مجھے پتا میری حالت کیا ہوتی ہے وہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ یہ مدہوش ہوں گئے لگتا ہوگا جیسے مدہوش ہوں گئے لیکن عذاب میں ہوں گئے وہ عذاب میں نے جھیل ہے اور یہ میں قسم خدا کہتا ہوں جو لوگوں کو ابیوز کیا گیا ہے خاص کر میں کہتا ہوں چند لوگ بڑے پیارے لوگ تھے میں اپنا لے لیتا ہوں اور کسی کا نہیں لیتا ان کے ساتھ جب یہ سلوک کیا گیا نا تو وہ عذاب اس لیے رکھا کہ احمد والے تھے سب کو ہوگا جتنے بھی ڈس بلیوروں کے سب کو ہوگا یہاں پہ جنہ دے مو چٹے ہیں نے کریمہ لا کے کیتے ہیں یہ بھی نور کا بھی میں آپ لوگوں کو چہرے تو نور ہوئے گا چہرے تو نور ایتھن ہی ہوئے گا آخرت میں ہوگا یہاں پہ تو بچارے کریم لائے فیشل کرا کے تو یہ وہ تو وہ تو نہیں نا پسٹے جو بڑے بڑے پھر رہے ہیں وہ تو نہیں وہ کر سکتا نا ایک آمد میں یا روٹی پوری کرے گا یا اپنا کوئی گھر کا چلائے گا بچے پا لیں میں نے آپ لوگوں کی مخالفت سب نے مخالفت اور بڑی سخت مخالفت آج ان کو احساس ہوتا ہے ڈرگتے نہیں آپ ان سے ڈرنے کی کیا لڑت رہے گی کیا یہ امریکہ نے آپ سے زبردستی پروا لی کیا یہ ہم لوگوں کے ساتھ تھا نہیں کبھی میں لڑا باہر بھی بچے ہوتی ہیں آپ بڑی کوشش کی کوشش کی انہوں نے تھوڑا مجھے اگریسیو کرنے کی میں سمئے گا فوراں اللہ تعالیٰ نے میرے سمئے ڈال دی کہ نہیں یہ تمہارے ساتھ یہ رویہ کر رہے ہیں یہ بڑے چلاکی کے ساتھ تمہیں بھی ویسے ہی بنا رہے ہیں کہ تو گسے سے بولتا کیوں نہیں آپ پہ بولے گا اتنے طریقے سے منافقوں کے بھی باپ اور وہ لوگ ہیں جن کا ساتھ میرا لینہ دینے نہیں وہ لوگ وہ کن کو خوش کر رہے ہیں جو مجھے پسند نہیں کرتے بڑے لوگ بڑے لوگ کو یہ بڑے میں اس کو تو بڑھا نہیں سمجھتا کہ جو کسی کی نا عزت اڑائے اس کا ساتھ نہ دے یہ جب آئے تھے اب دوبارہ اتنی دھمکیاں لگا کے مجھے لے کے گئے ہیں کوئی ملے گار نہیں آیا مجھے پتا ہے میں اگر بول پیٹتا تو دو منٹ میں سارے مخالف ہو جن پوری مشینری حرکت میں آجنی تھی میرے خلاف اگر میں کچھ کر لیتا ہوں جس طرح وہ دھمکیاں لگا کے گئے مجھے سارا ملہ سنوڑا تھا ماسٹر صاحب آئے میں آگئے یہ یہ بات ہے یہ یہ ہے تو ان کو ایک میروانی کریں چلو ٹھیک ہے میں برا سمیت ہوں کوئی اچھے سکول میں ہاؤسٹل میں ان کو بھیج دیں کیا یہ بھی نہیں کر سکتے تھے آپ چلو میرے لیے نہیں تو ایک لا وارث بچے ہیں جو ان کے لیے کر دیتے ہیں کیونکہ نہ تو انہوں نے پالنے تھے تو نہ ہی انہوں نے پالنے تھے بھی مجھے پتا تھا یہ ایسے ہی پلنے تھے جتنی مرضی ایڈ لے لیں یہ لگانے ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے ایڈ کیا لینے یہ نہ لیں کچھ بھی نہیں دنیا بلانتے بے لیے آپ لوگ میرا مزاگ اڑا ہو دنیا آپ لوگوں کا مزاگ اڑا رہی ہے صحیح کہہ رہا ہوں اور یہ مجھے بڑے اچھے لوگ آپ کہتے ہیں اگر آپ لوگوں کو پتا تھا تو آتے ہیں نا مجھے مجھے تو پتا تھا یہ میں فکس ہوں تو میں تو سولی کے بھی چڑھ پر بولوں گا اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے جاؤں گا بہت دل دکھی ہے میرا کوئی زددار نہیں سمیدار تھے نہ سمیدار تھے یہ سمیدار تھے بولتے بیٹا بار نہیں جانا کال کوئی تمہارے بچے ہوں گے سمجھاتے ہیں مجھے پیاس دو منٹ میں سمجھتا مجبورن گیا وہاں پہ وہ جی وہ قتل بھی میں کیتا تھا جو دو میں پھڑے آگئے تارا گڑوالا ادھر سے چھوڑا تھے دکھان پالی وہ تھے قتل پالی تھا میرا یہ آپ لوگوں نے کیا ادھر آتا تھا میں اب دیکھتا تھا کچھ بھی نہیں روٹی کھاؤ یہ بھی جو ہے بچوں کے ذریعے پریشر آ جانا تو پھر تنگ ہو کے پھر پان جانا مجبور ہی میں جاتا ہے اور کو اپنی اولاد چھوڑ کے جب چھڑے چھڑانے دن میں گھر نہیں کرتا جب اولاد ہو جائے خاص کا بولتے نہیں ہے کوئی بھی لیکن پتہ ہوتا ہے اپنی سب لوگوں کی عزت آپ یہ کہتے ہیں ہماری عزت بچ ہوئی ہے کس کی عزت بچ ہوئی ہے کسی کی بھی نہیں جب آپ لوگوں نے قرآن کی عزت نہیں نہ کی اللہ تعالیٰ نے وہ وہ قنون پاس کر رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں یہ مسلمان ملک ہے اور ہر شہی یہاں ویسے بڑے نعرے ہیں دو منٹ اسلام انہوں نے جاگ پہنے تھا لیکن ایتھے نہیں جاگ تھا کہ میں ایک رکوئی پڑھ لیا ہوں کردو میں یہ اتنا قرآن سے پیار ہے ہمارا اور یہ میں نے جو قرآن ہے نا یہ میں نے زمین سے پکڑا ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں سچ بول رہا ہوں یہ تحفہ مجھے زمین سے ملا ہے جب کے اندر میں عالم حضرات کے وضو کر کے آتھلا ہونا چاہیدہ قرآن پاپ جب نانی میں پڑھا ہوتا تھا تو پھر میں پہلے وضو کرنے جاتا ہے جب نیچے پڑھا ہوا ہے تو پہلے وضو کر کے جاتا ہاتھ دھتا پھر آکے پکڑتا ہے اس کو پکڑا ساف کیا پڑا اخبار پہ لکھے ہوتا تھا اب بھی تو تھوڑے کام ہو گئے ہیں یہ بھی کوئی نہیں تو انٹرنیٹ نہ ہوتا تو وہ بھی اب بھی پڑھے دکھائی دیتے ہوتے تھے کسی نے توجہ نہیں دینے دیکھ کی چل جاتے ہیں سافر دکھائی دے رہا ہے کہ یہ آئید لکھی ہوئی ہے اور وہ میں نے تقریباً چھے مہینے میں وہ کٹھے کرتا رہا ہے اتنے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں دراز بات جاتا تھا میرا یہ پھر مجھے پتا چلا کہ یار اللہ یہ تو کچھ اور ہے یہ کچھ اور ہے میں نے تب بھی نہیں سمجھا کہ یہ یا مجبوری میں کر رہے ہیں یا یہ ہو ہی ایسے گئے ہیں اس وقت میں نے کہا ان کو بتانی بھائرے لڑنی اب میں نے بتانے کے کوشش کی پاکٹ قرآن لیا میں نے جیب میں رکھا جدھر جانا پڑھ لی بتانے کی کوشش کی پھر وہ وہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے واحد دور دور کے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی دی میں وہ واحد بندہ ہوں کہ ایک بھی بندہ میرے ساتھ دینے والا نہیں کیا وجہ ہے کہ کہتے ہیں میں خود خراب نہیں سلیہ میرا ساتھ میں دے رہے ہیں یہ ہی سوچ ہو گئی آپ لوگوں کی میں کوئی کوئی کوئیسن نہیں آپ لوگ کرتے تو میں خود ہی کرتے ہیں اگر میں برا ہوں نا آپ لوگ اچھے ہو تو پھر کیوں اتنے زلیل ہیں پوری دنیا میں ہم جو بندہ اپنے آپ کو اچھا سمیتا ہے سارے ہی اچھے سمیتے ہیں آپ لوگوں سے جو بہیویر ہے آپ لوگوں کا تو آپ سب اچھے ہیں میری پیٹیوں کو میرے سامنے کھڑا کیا گیا لڑتا ہے یہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے قرآن ان کو لے کے قرآن سنانے لگ جانا شور پایا جانا کم کہنا شروع کر دینا اس بلے ان کو کام یاد آ جاتے یہ عورتیں جب بگڑ جائیں تو یہ ان کا حال ہو جاتا ہے تو پروپوگنڈا ان کا پوری دنیا میں زیادہ ہوتا ہے اور ایسی ایسی سیلیاں ہیں جنہوں نے خود ان کو سنائی نہیں دیتا وہ صرف بول سکتی ہیں ایسے ایسے لوگ ہیں وہ وہ باتیں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں یا تو سیدھا میرے ساتھ کرو نا یہ کیا ہوا کہ منافقوں کی طرح دوسری طرح بات کرنی تو پندہ کنی کی تیر سنے گا یہ کوئی بات ہے آپ لوگوں مسلمان لوگ تھے بہادر تھے آپ لوگ آج تو مجھے ایک بھی بہادر نہیں ملا مکلہ اٹھکے ٹوڑیا پھریا کوئی نہیں ویسے نہ شرم آنی چاہیز ہی سارے تو کیا اگر میرے ساتھ چلتے تو مسجد بھی سانو کوئی اللہ بجانی سی آپ لوگوں نے روگنے کی کوشش کی دباؤں میں آگئے کچھ پروپوگنڈے میں آگئے کچھ لوگوں نے غلط سمجھا میں مردنے والا نہیں میں آپ لوگوں سے درہاز کر سا مجھے جب کبھی ثبوت مل گیا پھر میں اپنی کارو ایک کار لوں لیکن اتنی وقت تک تو میں کہتا ہی نہیں کہ جب تک مجھے آپ لوگ بھائی چھپے ہی بڑے ہوئے پورا مللہ ہی بڑا کوئی بھی نہیں ویسے مزاگ کریں گے ویسے کالیوں کٹ یہ ہو رہا ہے وہ آگئے ہم دردی نہ لکھیں کنی کے اندرج در آئیات وہ نہیں ہیں ایسا نظر ٹاپتو گلنا کی تھی اے یار یہ اپنا دین خراب کر رہے ہو اسلام کی عزت کچھ کرو میری نہیں تو دنیا میں آپ لوگوں کی بدنامی ہو رہی ہے مزاگ ایک چیز میں بھیتا ہوں اب وہ وام سنیں اس کو اور یہ جو ایسے لوگ ہیں نا ان کو پیر پر صدا دیں اگر کوئی حمد والے ہیں نا کوئی دس بارہ بندے حمد بڑا جیدہ نہیں یہ تو میں نو کر لے نو جیدہ دسونا کوئی ثبوت ہے لہ بھی انہیں آئے کی تھی تو تو فیصلہ کر دے تیجھے میں سزا دے کے نا نا آیا کلا یا میں مر کے نا آیا تو میں نو اللہ رہ بندہ نہ کہنا آؤ بیٹ جاؤ روٹی بھی رب دے گا جتھے کوئی پتہ لگے تیبہ اندیزت خراب کیتی گئی ہے ٹنگ دیو بھڑکن اس طرح آپ لوگوں کی عزتیں بچنی ہیں ٹھیک ہے یہ ہے بڑے لوگ جو چھوٹے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں میرا تو لوگوں نے دیکھ لیا نا کچھ لوگوں کا دکھائی نہیں دیتا ٹھیک ہے یہ ہی عورت سب کے ساتھ دیکھتے ہیں سارا دن کیسا ہے کیسی بھیب چل لیں ویسے دیکھنے میں سب ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے شادی ہوگی یہ ہوگی آپ بچے ہوگے کما کے لیے دے دیا بس یہ ہمارا کام ہے ہمارا کام جو نہیں تھا ہم نے ان کی تربیت کرنے تھی بچوں کی وہ ہمارا ساسا تھے اور میں نے وہ کرنے کے کوشش کی اچھا مجھے ایک پیسٹن گیا یہ جو میں کام کرتا ہوں سارا دن سب لوگ جانتے ہیں کیا یہ کام نہیں ہے یہ کام نہیں ہے میری تو سمجھ میں نہیں آتی بھی ان کو سمجھایا کس نے ہے کون میں اس کو بولتا ہے کسی انہوں نے ایمان سیکھا ہوا ہے میری تو سمجھ میں نہیں آتا ہے نہیں آتا ہے کہ جو اللہ کے لیے کرے جو قرآن پڑے جو یہ کرے ان کے سارا دن لوگوں کی فکر میں لگا رہے ہیں کبھی لکھنے میں کبھی سوچنے میں کبھی سننے میں کبھی بتانے میں لیکن وہ کام نہیں کھانتا پہلے مجھے بتاؤ میں ساری زندگی نہیں کیا چالی سال بعد جب ہوں چلو میں وہ نہیں ہوں چالی سال بعد اللہ علیہ وسلم نے کونسا کام کیا مجھے بتاؤ بتاؤ نا تو پھر میرے اوپر کونسا تنزل لگاتے ہیں آپ لوگوں کو تو میری فاسط کرنی چاہیے تھے میری عزت کرنی چاہیے تھے یہ نہیں نہ کی تکالیاں منوکارتے ہیں منوز جے تسین تو اڈی وجہ تو پاکستان دا آلو ہے ہماری وجہ سے نہیں ہوا اور وہ جو صوفیہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے درباروں کے اوپر آپ لوگوں نے دکھانے اور مسجدوں میں آپ نے دکھانے سجائی ہوئی ہیں یہ وہ ہیں جہاں کہ حق نہیں بول سکتے ہماری مسجدوں میں مولوی بھی جانتے ہیں اور جھوڑ نہ بول نہ پائیں میں صاحب کہیں تھے جیپیا آپ لوگ پورے طریقے سے سچ نہیں بول سکتے لوگ سن نہیں سکتے آپ لوگوں کو پتا ہے جب شروع شروع میں قرآن بندہ پڑھتا ہے سنتا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے چھوڑی واجدی بھی منافق دے بارے جی جو تو بولتا ہے جیسے دو لے بندے ہونا انت آگے لگے جانتی یہ پہلے شروع میں مجھے بھی ایسی محسوس ہوتا تھا پریشان ہو جاتا تھا وہ ترجمے ایسے کیے کہیں پھر آشتہ ایسا مجھے سمجھ آئے وہ چیزیں جو ختم ہوئی اب جو کمزوریوں بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ ہوتی ہیں چھوڑی بوٹی بھی ان کے گسا کر جائیں یہ وہ یہی ہے نا کمزوری گسا کر گیا تو گسا کیوں کیا آپ لوگ کیا کیا اس طرح تو یاد دشمنہ نے ان کی تا جس طرح تو اسی کی تا اس سے تو کوئی اچھا دشمن مل جاتا نا وہ چیز تھا ویسے بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں ساری کوئی جاتے اے موچھان وات دیندے جی عزت بچامندی بجائے گواندے جی ڈراما لگایا ہو پوری ٹی وی پہ پوری یوٹیوب پہ یہ دین یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے وہ کس کو سدا دے رہے ہو اپنے آپ کو دے رہے ہو یہ بھی میں آپ لوگوں کی وجہ سے بول رہا ہوں نہیں تو جس طرح لوگ نے میرے ساتھ کیا اتن محبت نہیں رہ جاتی کہاں رہ جاتی یہ جو اسلام جو دین ہے نا یہ اس کے لئے بول رہا ہوں میں اس دین کی بزتی ہو رہی ہے تو تبولا ہوں میں وہ میں نہیں کر رہا آپ لوگ کر رہے ہو ٹورچر کیا آپ لوگ نے مجھے وہ کوئی باؤں بھڑھ کر نہیں مسیطوں کار دینا ہوں تھا طریقے سے نکالتے ہیں ایسے بندے کو جڑا ہونا جا کے الٹا سمجھانا شروع کر دے مسجدیں تھیں وہاں پہ قرآن پڑھتے سنتے ایک دوسری ایک ساتھ بولتے وہ نماز پڑھی چپ کر اوہ دن نکل گیا اوہ دن نکل گیا یہ بات تو تھی نہیں مسافر آگے رہتے تھے میں باتیں سیدھی کروں گا بڑا ہو گیا دو جھوٹ حضور صلی اللہ کو کسی نے کہا یار صلی اللہ میں بہت کنیگار ہوں تو میں سارے کام نہیں کر ساتا مجھے بھی کچھوڑا سا بتا دیں کہ میں بات چاہوں آپ نے کیا کہا تھا جھوٹ چھوڑ دیں یہ سچ ہے کہ نہیں تو پھر کیوں الزام لگاتے ہو ایک جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے اور جھوٹے ہوئے یوٹیوب میں کتنا کتنا اچھا لباس بہنا ہوتا ہے کوٹ کوٹ پا آگے آیا ایک دی کرسی راکے بٹھا ہے دو سو کتابہ رکھی ہیں بول جھوٹ رہے ہیں یہ مسلمانی ہے یہ میڈیا کا حال کیا آپ لوگوں نے تک گالہ جنہ نے تو انہوں میں ایک پلیٹ فرم دیتا ہے گالہوں نہ نکڑ دیں شتان ان کو کہنا ہے تم لوگوں نے وہ تو اللہ نے بھی بنائی ہے چھائی برائی تو اس کو بھی کہو استعمال آپ نے کرنا ہے اس کو کیسے کرنا ہے آپ ایک بیوی ہے پیار ماں بد کے لیے شادی کرو عبادت ہوگی ویسے ہے جو اب جو ٹرنٹ چل رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ گناہ ہو گیا ایک ہی کام شار ہے اور خیر ہے جی جی سمجھ نہیں آتی بات ہوگی لمبی اب میں تھوڑا درہ نا آپ لوگوں کی آپ آنکھیں کھولتا ہوں انشاءاللہ بڑی ہوگی آپ لوگوں نے بڑی کر لی میرے ساتھ اب اللہ آپ لوگوں کے ساتھ کرے گا آؤ مار دو اگر پھانسی لگانا تو ابھی لگا دو کوئی ثبوت کٹھے نہیں ہوئے اب لوگوں کے پور ابھی پورے نہیں ہوئے اتنے یاڑ کوئی ایک بھی نہیں ملا ہوگا ایسا کے اندر دو جہاں چڑھاؤ کی دفعہ کہا ہے اسلام کی اتنا اچھا کام ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کی وجہ سے یہ پھر خراب ہو جاتا ہے کیا یہ یوٹیوب دوسرے نہیں دیکھتے جن کو موقع چاہیے ہوتا ہے آپ لوگ بھی کر رہے ہو ٹھیک ہے میں نے کہا کہو یہ آپ لوگوں کو آکے ہماری مسجدوں کی ہماری عباد گاؤں کی جو عزت ختم ہوئی ہے نا یہ وجہ ہی تھی کہ ہپوکریسی کی ہم نے منافقت آج آپ منافقت چھوڑ دیں کوئی بندہ اپنے دل سے کوئی بندہ باہر جا کے حلال روزی نہیں کما سکتا نا نماز بڑھنے کا کوئی فیدہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے حرام مال پہ جو پڑا مال مال کہا ہے شراب نہیں کہا مال کہا ہے گوھر سے سنو حرام مال پہ بڑا وہ جہنم کا بالن ہے لانت اللہ چھوٹ مارا نہ لیتے اللہ دی لانتے دوسری جگہ دے اللہ دا لیکن دا میں قدیل چھوٹیاں ہدایت نہیں دین دا عمران خان عمران خان صاحب بڑی بڑی عزت بڑی قوم دو لاکھ تین لاکھ بندہ لے کے وہ مرنے کے لئے تیار ہیں ادھر آو نا میرے پاس اگر آپ مسلمان و منافق نہیں ہوتا پوچھو کیا کرنا تمہیں کوئی مدد چاہیے پیسے نہیں مانگوں گا ہو سکتا ہے میں اتنا ان کو پیسہ دے دوں آپ لوگوں کے حوالے کر دوں آپ کر دیں گے یہ ہی ہوگا جو ہو رہا ہے اسی لئے نہیں بھاگا اس سے پہلے کوئی بھیج دیتا میں نے خود کو بھیجا بھائی پہنو میں نے اینا ہی بڑی اس سے کیا کھانا ہے اس سے تو روزے رکھ لیتے میں تو تم لوگوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یار اگر سکتی آیا تو روزے رکھ لیا رکھ کے تو دیکھو دو دن بھوکے رہا کہ تو دیکھو ایمان بڑھتا ہے کہ گھڑتا ہے کبھی تجربہ تو کرو میری تو آ رہے لیں گندے ہی نہیں کہہ دیا کرو نا میں تو کیا ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ لوگوں نہ کہیں اللہ ہی سانو اچھی زندگی دیں دے بھی جائے الٹا روزے رہا تھا اور روزے رکھے اس لیے تھے اللہ تعالی نے اللہ حافظ